بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں احساس پروگرام دو ہزار چوبیس بے نظیر کا فارد پروگرام دو ہزار چوبیس کی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے حکومت کی جانب سے نو ہزار پے پندرہ ہزار اٹھارہ ہزار پچیس ہزار اور چھتیس ہزار کی مختلف خواندانوں کو ان کی اہلیت کے مطابق یہ قسطیں دینے کا عمل دو ہزار چوبیس میں بقیدہ طور پر شروع کر دیا ہے اگر آپ بھی ان پروگرام میں ریجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں اور اس طرح کی قسط لینا چاہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں اے ٹو زیڈ مکمل طریقہ کار ہم آپ کو بتائیں گے کفالت پروگرام میں جن افراد نے بارہ ہزار لیا تھا یا نہیں لیا تھا وہ بھی یہ پیسے لے سکتے ہیں جن لوگوں نے 81 قطر پر اپلائے اس وقت کیا تھا ان لوگوں کو بھی حکومت دوبارہ موقع دے رہی ہے شامل کرنے جا رہی ہے دو ہزار چوبیس کا سال غریبوں کے لیے سال ہے یہ خوشحالی کا سال ہوگا اس میں ایک تو پاکستان میں انچالیک نئی حکومت آ جائے گی اور ایک نائز طریق سے پروگرام کا بقیدہ آغاز ہو جائے گا اس سے پہلے سے موجود جو لوگ ہیں ان کی تعداد بڑھا کر جو ہے آپ کو یہ قسطیں دینے کا عمل شروع ہو جائے گا اس کی ریجسٹیشن کے طریقہ کار جو ہے ابھی بدلے جا رہے ہیں پروگرامز کی جو قسطوں کے دینے کا طریقہ کار ہے جیسے بینک کے ذریعے پی میٹ دینا پروگرام کے ریجسٹیشن کا طریقہ دوہزار چوبیس میں ان تمام ترچیزوں کو حکومت تبدیل کر رہی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آئے روز نیٹ ٹکنالوجی متعرف ہو رہی ہے تو اس کے مطابق اب شروع میں یہ جو پیسے تھے کفاز پروگرام کے دوہزار دس میں ڈاک خانہ کے ذریعے آتے تھے کچھ لوگوں کو ملتے تھے کچھ کو نہیں ملتے تھے چیک پر آتے تھے اور اس کے بعد ایسا ایسا پھر موبائل کے ذریعے ایسا میس پر آتے تھے کورڈ آتا تھا شاپ پہ جاتے تھے یہ ساری ڈیٹیلز اس کے علاوہ نائے پروگرام کے اپ ڈیٹ ایک ایک کر کے آپ کے مسائل کا حل بھی ہم بتائیں گے آج کے اس ویڈیو میں اسے پہلے کے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ اس طرح کی اہم اپ ڈیٹ آپ کو ای ڈی یو ٹریننگ سے ملتی رہے اور ویورز جو نائے ویورز ہیں ان کو بتاتے چلیں کہ پچھلے پانچ سالوں سے ہم سچی اور کھری اپ ڈیٹس اسی چینل کے ذریعے دیتے آ رہے ہیں میرا ذاتی طلق کسی بھی گورنمنٹ ادارے سے نہیں ہے نہ ہی کوئی میں گورنمنٹ ملازم ہوں جب ہمیں کچھ ویورز کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ احساس کا نمبر ہے بی آئی ایس پی کا نمبر ہے یہ اکاسی کا ترک ہے تو ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں حکومت کی جانب سے شروع کیے گئے کفالت پروگرام کی جو اپ ڈیٹس ہوتی ہیں جو حقیقت میں صحیح ہوتی ہیں ان کو اکٹھا کرتا ہوں ایک ایک کر کے ایک ویڈیو کی شکل میں آواز دیتا ہوں اور پھر اس کے اوپر ایمیجز لگا کے آپ تک یوٹیوب کے ذریعے پہنچانے کے کوشش کرتا ہوں اور جو لوگ فیس بک پر جن کے پاس پیکجز ہوتے ہیں تو وہ بھی ہمارا ای ڈی یو ٹرینر کے نام سے فیس بک پیج بھی ہے باقی آپ کی مرضی فالت پروگرام میں دوہزار چوبیس میں اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں سارے ڈیٹیلز آپ کو بتائیں گے فالت پروگرام میں بارہ ہزار جن لوگوں نے لیا تھا اس کے ساتھ اکاس اکتر سرویس کے ذریعے انہوں نے اپنی ریجسٹریشن کروائی تھی حکومت نے اکاس اکتر کی سرویس ریجسٹریشن کے عمل کے لیے اس سال بحال کی ہے آپ کی بار مختلف ہے اس دفعہ آپ اکاس اکتر پر میسج کرتے تھے اب آپ میسج نہیں کر چکتے بھلکہ اکاس اکتر سے آپ کو میسج آتا ہے اس میں کہا گیا ہوتا ہے کہ فلان طریقہ آپ کی ریجسٹریشن ہوگی آپ جائیں اپنی ریجسٹریشن کروائیں یا اس کے علاوہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کو میسج آئے جن لوگوں کا حکومت کے پاس پہلے کوئی تھوڑا بہت ریکارڈ موجود ہے ان لوگوں اکاس اکتر سے میسج آئے گا یہ بھی ذرا دھیان میں رکھیے گا یہ نہ ہو کہ آپ موبائل کو لے کے آپ نے اصل نمبر کو بار بار روزانہ شام کو صبح کو چیک کریں پہ اکاس اکتر کا میسج آئے گا ایڈی یو ٹریننگ والے نے کہا تھا مجاہد اس نے کہا تھا ہمیں تو نہیں آرہا لیکن اس نے جھوٹ بولا ہمیں یہ بتایا نہیں تھا میں یہ پہلے بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں نے کبھی حکومت کے کسی بھی سروے میں حصہ لیا چاہے وہ میسجنگ کے ذریعے ہوا ہے آن لین لنک پر ہوا ہے جیسے راشن پروگرام کے جو اس وقت ریجسٹریشن تھی وہ لنک کے ذریعے ہو رہی تھی آپ نے کروائے ہوگی کافی سارے خاندانوں نے وہ ریجسٹریشن کروائی ہے تو اس کے ذریعے ڈیٹا جو ہے ریکارڈ حکومت کے پاس خاندانوں کا چلا جاتا ہے اور جو خاندان اس کے مستحق ہوتے ہیں ان کو آج کل حکومت اکاس اکتر سے میسج کر رہی ہے یہ جو ہم پندرہ ہزار کہتے ہیں اٹھارہ ہزار چھتیس ہزار تیس ہزار سترہ ہزار پہلے تمہیں آج یہ ختم کر دیتا ہوں آپ کی ٹینشن اپ ڈیٹ میں ہم بتاتے کیوں ہیں اور ایسے پروگرام ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ باہمت بزرگ پروگرام کے وظیفہ مہانہ بزرگوں کو دو ہزار ملتا ہے یا نہیں ملتا آپ کمنٹس میں بتائیں اگر جوٹ ہے تو بات ختم اس کے علاوہ یہ جو تین ہزار پہ کا وظیفہ مہانہ کہتے ہیں کفالت پروگرام کا آپ کو تین ماہ کے نو ہزار ملتے ہیں ایک دفعہ اگری دفعہ پچاسی سو ملتے ہیں تو اس کے حساب لگائیں پورے سال کا تو آپ کو ایک مہینے کا تین ہزار بنتا ہے یا نہیں بنتا سال بھر کا چھتیس ہزار کے قریب پیسے بنتے ہیں یا نہیں بنتے نشو نمہ پروگرام سے آپ کو تین ہزار سلانہ بلکہ دو سالوں کا ملتا ہے یا نہیں ملتا گوش پروگرام کے سترہ ہزار ملتے ہیں یا نہیں ملتے یہ ساری صحیح پروگرام کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شرب کی جارہی ہوتی ہیں ویور اگر آپ کو ویڈیو انفارمیٹیو لگ رہی ہے تو اسے لائک اور چینل کو سابسکرائب ضرور کیجئے گا ہم دو ہزار چوبیس میں آپ کے لئے تازہ ترین اپڈیل لے کر آ رہے ہیں اور یہ پیسے کب کیسے اور کہاں سے ملیں گے ساری کی ساری ڈیٹیلز ابھی آپ کو بتائیں گے ابھی بچوں کے تعلیمی وظائف کی بات کر لی جائے تو اس میں تین ہزار سے لے کر پچیس ہزار چھتیس ہزار جس کی جتنے زیادہ بچیں اتنے زیادہ پیسے بڑھتے جائیں گے تو پھر آپ کی یہ بات اتراز بلکل نہیں ہونا چاہیے اس آس کا فائلت پروگرام میں اس وقت ستر لاکھ خاندانوں کا سروے بلکہ اہل کیا گیا تھا سو فیصد خواتین شامل تھی اور دو ہزار پہ مہانہ دینے کا اعلان کیا تھا لیکن اب وہ بڑھ بڑھ کے تین ہزار پہ مہانہ ہو چکا ہے اور یہ پیمٹ بینک ایکاؤنٹ کے ذریعے آپ کو ایچ بی ایل اور بینک الفلاح کے ذریعے دی جا رہی تھی آپ کی بات تین ہزار پہ ہیں اور تین ماہ کے نو ہزار یا کبھی ستاسی سو پچاس کبھی پچاسی سو آپ کو مل جاتی ہیں اس کی ریجسٹریشن کے لیے تو آپ کو پتہ ہے کہ تحصیل دفاتر کے ذریعے ہوتی ہے پہلے آپ کو اکاس اکتر سے موقع مل جاتا تھا کسی آن لین لنک کے ذریعے بھی موقع مل جاتا تھا لیکن آپ کی بار نہیں ہے ایسا بلکل اتریقہ کار بدل دیا گیا ہے دوہزار چوبیس میں نیو ڈینامک کا جو ہے آپشن آ چکا ہے دو سال کے بعد ہر بندہ اپنا سروی دوبارہ کروا سکتا ہے اور بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ گھرانے میں سے کوئی بھی جو اس کی عمر اٹھارہ سال سے زیادہ ہے چاہے وہ مرد ہے عورت ہے بیٹا ہے بیٹی ہے کوئی بھی خاندان کا فردہ ہے وہ اپنا سروی کروا سکتا ہے اور پورے گھر کا کروا سکتا ہے کہ کسی پروگرام سے فائدہ لے چکے ہیں اور نیشنل بینک آف پاکستان کے ذریعے ایساس راشن پڑے ملک میں چلایا گیا تھا اس میں سے آپ کو کبھی فائدہ ہوا ہے آپ نے پلائے کیا تھا تو آپ جا کے اپنے سکور کبھی پتہ کر سکتے ہیں اگر آپ کا سکور بن چکا ہے تو اس کے مطابق ہی آپ کا سروی ہونا ہے دوسری جانب بی آئی ایس پی کے ذریعے لوگوں کو محجز بھی آ رہے ہیں سمجھنے کے لئے ہم آپ کو ایک ایک کر کے بتا دیتے ہیں کہ بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کے سروی میں اگر آپ شامل ہو گئے تو حکومت آنے والے ایندہ تمام پروگراموں میں آپ کو شامل کرے گی بچوں کا بے فارم لازمی بنوائیں جن کے بچوں کے بے فارم ہوں گے ان کا سکور نیچائے گا اور دوہزار چوبیس میں ان کو زیادہ پروگراموں میں شامل کیا جائے گا اگر کوئی بچہ ہے تو نادرہ میں جا کر اس کا سب سے پہلے یونین کاؤنسل یا موسپل کمیٹی جہاں سے بھی بارت سارٹیفیکیٹ بنتا ہے آسان طریقہ ہے کہ بارت سارٹیفیکیٹ بنوائیں بارت کیمپو ٹرائز بنوانا یاد رکھے گا جتنے بچے ہیں ان کا الگ الگ بنتا ہے اور تین چار سو روپے ایک ہی سرکاری فیس ہوتی ہے وہ بنوا کر اور اس کے علاوہ اگر آپ کا سب سے پہلے تو یہ چیک کرنا ہے کہ آپ کا اور آپ کی بیوی کا یا گھار والوں کا کسی کے شنافتی کارڈ کو ایکسپیر تو نہیں ہے پہلے ان کو کلیر کریں اپنی نادرہ سے شنافتی کارڈ کو کلیر کروائیں اس کے بعد بے فرم سے پہلے بارت سارٹیفیکیٹ بنوائیں اور اللہ نہ کرے خاندان میں کوئی فوج کی ہوئی ہے تو اس کا دیت سارٹیفیکیٹ بنوائیں یہ ساری ڈیٹیل لے کر نادرہ جائیں نادرہ سے آپ کا اوکے اوکے ٹاپ کلاس کا بے فارم بن جائے گا بن جائے گا لیکن اگر کوئی عورت طلاق یافتہ ہے تو اس کا اندراج بھی لازمی ہے ورنہ یہ چھوٹی چھوٹی کیزے ہیں جن کے وجہ سے آپ کا سکور اوپر نکل جاتا ہے پھر ناہل ہونے کی طرف چلے جاتے ہو لیکن آپ کی بات حکومت آپ کو فانٹ بھی زیادہ دے گی بجڈ میں بھی پیسہ زیادہ رکھا ہوا ہے تو جیسے بھی حالات ہوں گے آپ کو دیکھیں ملک کے حالات کس طرح سے چاہ رہے ہیں لیکن بی آئی ایس پی احساس کفالت راشن یہ سب کو جاری ہیں کیونکہ یہ سپورٹ کے پروگرام ہیں انہوں نے تقریبوں کو سپورٹ کرنا ہے اور انہی حالات کے لیے آپ وزیدہ علاقے جیسے جہاں پہ سلاب آیا تھا ان علاقوں کو بھرپورے اس وقت بھی سپورٹ کیا جا رہا ہے تو اس کے ساتھ ساٹھ سال سے زیادہ عمر افراد کو کنفرم پیسے ملیں گے جو نمبر اندراج میں لکھوایا گیا ہوتا ہے اس پر اپنا زیادہ بیلنس کارچ نہ کیا کریں اور برونے ملک سفرز گاڑیوں وغیرہ کیمپیٹرائز اپنے نام سے کوشش کریں نہ کروائیں جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس یہ اپشن ہی نہیں ہوتا یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو انشاءاللہ ان پرگراموں میں حکومت ضرور اہل کرے گی میں نے آپ کو ایک ایک پوائنٹ بتایا ہے کہ اہل ہونے کے لیے آپ کو کیا کچھ کرنا ہے بہت جلد پرگرام لانچ ہو جائے گا ملک کے کچھ اجلاب میں لانچ بھی ہو چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ نئی افڈیٹس کے آپ کو بتاتے چلیں کہ بچوں کے تعلیمی وضائف بھی آ چکے ہیں اکاس اکتر سے محضیس کا سلسلہ بھی شروع ہے لیکن دور دراز کے جو علاقے ہیں سندھ کے وہاں پہ پانچ موبائل گاڑیاں ہیں موبائل گاڑی سے مراد ہوتا ہے چھوٹے والی گاڑیاں جو کہ موبائل ویکل کہتے ہیں وہاں سے پورا سسٹم نادرہ کا ہوتا ہے ریجسٹریشن کا عملہ ہوتا ہے جو کہ گھر بیٹھ کر گھر گھر سروے کا نام دیا کی ہے نیو ڈینامک گھر گھر سروے اس کے بعد اگلا مرحلہ بلوچستان میں بیس گاڑی ہیں اسی طرح پنجاب کے چاندے زلہ اور کے پی کے کے بھی چاندے زلہ جہاں پہ دور دراز کے علاقے ہیں دہی علاقے ہیں جو لوگ کم از کم دو دو سو کلومیٹر دور ہیں اپنے سنٹر سے تحصیل سنٹر سے لیکن یاد رکھے گا کہ جن لوگوں میں یہ موبائل ویکل یا موبائل وین نہیں جائیں گی وہ لوگ اپنے تحصیل سنٹر میں جا کر فیل فور اپنے ریجسٹریشن کروائیں اگر پہلے تین چار سال سے کوشک کر رہے ہیں اور آپ کا آپ اہل نہیں ہوئے یا کبھی آپ کو ان پروگراموں میں شامل نہیں کیا گیا آپ کے پاس خوبصورت موقع ہے شامل ہونے کے لئے اگر ویڈیو پسند آئیے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اجازت دیجئے